نحمد حلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکیم بڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ حکیم اور حضرت نے جو تقریر کی میرا جو عنوان تھا تقریر کا سب سے زیادہ پسندیدہ عنوان یہ عنوان ہے والدین کی عظمت آپ یہ سمجھ لیں میں نے جنہاں پڑھا کی ستر ولی دعا ایک طرف کریں اور والدین ایک طرف کریں تب بھی وہ مقابلہ نہ کر پائیں گے یہاں عام مومن کی بات نہیں ہو رہی غلی کی بات ہو رہی یہ مرتبہ ہے یہ مرتبہ ہے والدین کا اس سے بڑی کوئی عبادتی نہیں ہے میں نے اسی لیے اس آیت کریمہ کا آپ کے سامنے تلاوت کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا اِلَّا لِعَبْدُونَ اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا گئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب جائیں اور مسجد میں صرف سجدے کرتے رہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی والدین کی خدمت کریں یہ بھی عبادت ہے اپنی والدین کی خدمت کریں یہ بھی عبادت ہے ہے نا تو والدین کی عظمت اور مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے اس کا مفہوم اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ جان مال سب باپ پر قربان میری والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں میں ان کے لیے بہت حساس حواب کرتا ہوں بے پناہ حساس حواب کرتا ہوں اور آپ کچھ اور بتا لیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی اے میرے پیارے صحابی جب تم پیدا ہوئے تھے جب تم پیدا ہوئے تھے تو تیری ماں کے تین درد اٹھے تھے اس تین درد میں سے جو پہلا درد تھا ابھی اس کا بھی سوا حصہ تُنے ادا نہ کیا ہے جاؤ اپنی والدہ کی کے لیے احساس حواب اور کرو اور پڑھو یہ ہے عزمت سمجھ رہے ہیں والدین کی اس لیے آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کے والدین حیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا عام ہے جانتے ہوں گے آپ لوگ نے سنا ضرور ہوگا کسی علماء اکرام سے ہے نا اللہ نے فرما دیا تھا اے موسیٰ اب ٹھہر جا پوہے تور کر اب تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہ رہا اب سمجھ کر آنا یہ بارگاہے رب کائنات ہے ماں کا اتنا بڑا ردبہ ہے اور بے شک ماں کے ہی قدموں میں جنت ہے جب تک بچے جوان ہوتے ہیں اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ والد اس کا کتنا بڑا سمجھ یہ چھت ہے وہ اس کے لیے جب وہ اس لائے بنیں گے اور اس مقام پر پہنچیں گے تب حساس ہوگا آج میرے والدیں ماجد حضور نورالولیہ علیہ ورحمت ورزوان جنت میں بلند مقام پر اللہ تعالی نے ان کو رکھا ہو اور ان کے درجات کو اور بلند فرمائے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے تب مجھے ذرا اس طرح لگتا تھا بہت چھوٹا تھا کہ سانیہ جب رات ہو تو محل کے دروازے خود چک کیا تھا آج اس بات کا مجھے خود حساس ہوتا ہے آج جب میں خود باپ بنا ہوں اس لئے اپنے یہ سب تجربے ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ سب نوجوان بچوں کے لئے اور جن کے والدین حیات ہیں اس لئے ان کی اطاعت کر لیں گے دنیا میں بھی سمجھ لیے دنیا ہی میں آپ نے جنت کمالی حضرت کا یہ موضوع اتنا زبردست تھا کہ ملک مائی فیورٹ موضوع آدم سے یہ ایک موضوع ہے اور الحمدللہ میں اپنی والدہ کی ہی خدمت میں ہمہ وقت مسولی شریف رہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے اور تا قیامت تک ان کا سایہ ہم سب بھائیوں کے اوپر قائم دائم کرنا ہے ہے نا اور وہ والدہ ہیں جو الحمدللہ تین ہزار مرتبہ دروشریف دن میں پڑھتی ہیں تحجد گزار پہلا تو پیغام پہلا پیغام یہ تھا اور دوسرا پیغام ہے ہم سب حسینی ہے نا ہے نا تو اہلِ بیعت کے پکے سچے پکے ماننے والے بن جائیے سمجھ رہے نا تب ہی تو میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنس کانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنس کانِ کرم کی زہراہ کلی کس میں حسین اور حسن پھول لب پھول بہن پھول زکن پھول بدن پھول پھر یہی آواز بارابن کی شہر سے دیمہ شریف سے آتی ہے کہ بیدم بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی اس نشانی کے جو صدھیں نہیں مارے جاتے ارے حش تک میرے گلے میں بھی پہ رہے پٹاتے یہ آواز نارے تبیر نارے رسالت مصطفی آلہ حضرت نارے تبیر نارے رسالت تو اس بات کا بہت خیال لکھیں کہ ان چکروں میں چکر میں نہ پڑیں منہ چکر بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو بتاتے نا یہ بیعہ پانچوہ مسلک کہاں سے آیا یہ بتا دیجئے گا ان کو اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ یہ پانچوہ مسلک نہیں ہے یہ وہی مسلک ہے جو امام آزم کا مسلک تھا یہی وہ مسلک ہے مسلک اعلا حضرت ہے جو مسلک امام آزم ہے بس اتنا کہہ دیجئے کہ لیٹس ورجنگ نام امام احمد رضا کھاں ہے سمجھے یہی برقہ یہی مسلک تیتر ہوا ہے جو جنت میں جائے گا اہل سنت والجماعت کا صحیح ترجمان مسلک اعلا تو میرے سنیوں مسلک اعلا حضرت کے شہدائیوں اس بات کا خاص تیار لگنا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے بھائی بہن ناتے دار وشتے دار جو کوئی بھی چلا جائے لیکن اپنے دین سے اور اپنے ایمان سے سودانہ کرنا ہمیشہ مضبوطی سے مسلک اعلا حضرت پر نامزن رہنا اور یہی وہ مسلک ہے جو نجات کا ذریعہ بنے گا اور جب تک دنیا میں زندہ رہیں مسلک اعلا حضرت پر چلتے رہیں اور جب دنیا سے رفصت ہو تو یہی دعا کریں کہ اے رب مسلک اعلا حضرت کے ساتھ ہی خاتمہ نصیب فرمائیں تب ہی اہدن السراط المستقیم پر چلتے رہیں گے لوگ دکھا رہے ہیں لیکن میرے اعلا حضرت نے چلانے کی بات کی ہے ہے نا اب دکھانے والا کوئی نہیں آئے گا اب تو اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اے رب مجھے چلتا رہے بس چلتے رہیں اسی اہدن السراط المستقیم پر سیدھے راستے پر بس چلتے رہیں اگلوں نے تو بہت کہا ہے کہ دکھائے گا تو دکھانے والے کہاں تو ہمارے استاد العلماء تشریف فرما ہے بہت تفصیلی گفتگوئی اس پر کر دیں گے تو اس لیے آپ لوگ بہت مضبوطی کے ساتھ مسلکِ آلہ حضرت کا دامن پکڑے رہیں یہی وہ دامن ہے یہی وہ مسلک ہے جو نجات کے ذریعہ بنے رہا انشاءاللہ بروز محشہ اللہ رب العزت ہم سب کو مسلکِ آلہ حضرت پر غامزن رکھے اور جب دنیا سے رقصت ہو مسلکِ آلہ حضرت پر ہی دنیا سے رقصت ہو اور پہلی میری جو گزارش تھی اور ایک التجا تھی کی والدین کی بہت خدمت کرے سمجھ لیں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ سوچیں آپ کو سہارے کی ضرورت ہوتی جب وہ بوڑے ہوتے ہیں تو ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے قرآن پھر فرماتا ہے قرآن کی آیتیں صرف سیدھی سیدھی نہ لیا کریں اس کی گہرائی میں جائے ہل جزاؤ الحسان اللہ الحسان ہے نا گہرائی میں جب جائیں گے تو اس کا مطلب وہ بھی دکھے گا ہر احسان کا بدلہ احسان ہے تو آج آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ کو پال پوست کے بڑا کیا اب آپ میں طاقت آ گئی تب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب تمہاری ضرورت نہیں کسی پیکٹری میں یا کسی کمپنی میں جب آپ کام کرتے ہیں جبکہ آپ کو مہنواری ملتی ہے سیلری منتھلی سیلری ملتی ہے اور پھر بیس سال بار نکال دی جاتے ہیں تو آپ لوگ ان کو کوشتے ہیں یہاں تو آپ نے والدین کو کچھ نہ دیا سوائے انہوں نے آپ کے اوپر خرچ کیا بس آج جب ان کی باری آئی تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ مانگو نہیں خرچہ نہیں دیں گے جب آپ دس رقے مانتے تھے کہ توفیق آنی ہوتاں والدین دیتے تھے وہ دن یار کرو تو اللہ تب العزت قرآن میں خود فرماتا ہے ہر احسان کا بدلہ احسان ہے اور عبادت اللہ رب العزت کی عبادت کریں پچھ وقتہ نمازی رہیں نماز پڑھیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ بجمعات نماز ادا کریں مسجدوں کو اپنی بھریں اور مسلکِ آلہ حضرت پر نام ذر رہیں یہی میرا ایک پیغام ہے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے جو ہم لوگ کے بابا و اجداد ہمیشہ کرتے چلے آئے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پہش کریں